بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوپ کہ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کروں گی اس میں ہم نے ٹرائول کیا تھا فوجیرہ اور یہ ہمارا فیملی ٹرپ تھا اور آج میرے ساتھ جو سب سے نیو چیز ہے اس ویڈیو میں وہ یہ ہے کہ میں اس ساتھ امی بھی وائس آور کریں گی کیونکہ مجھے بلکل سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اتنی لمبی چوڑی ویڈیو کو میں کیا بولوں تو میں نے سوچا کہ ہم دونوں گپ شپ کریں گے آپ کو وہ بھی سننے کا موقع ملے گا اور ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ اپنی یہ جو ٹرپ ہے نا اس کے کلپس بھی شیئر کریں گے تو چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم آپ لوگ سب ٹھیک تھا گئے تو بس تین چھٹییں تھیں میرے بیٹے کو گئی پرگرام بنائے پہلا دن تو گھر پہ گزار لیا جمعہ کا دن چانتے ہیں جاتے ہیں میں ہی نہ مانوں میں نے کبھی نہیں جانا ہم نے کہا نہیں چلیں آئے چلیں سہر کرواؤں پھر ہم نے پرگرام بنائے فجرہ کا تو میری یہاں پر دو بیٹیں بھی رہتی ہیں ایک ابودابی میں ہوتی ہے ایک دبائی میں تو جو ابودابی کی تھی وہ تو کچھ اس کی گھرے لوں مسروفیات تھی اس وجہ سے وہ تو ہمارے ساتھ نہیں گئی اور جو دبائی والی تھی بیٹا بھی اس کا چھوٹا ہے وہ سکول گوئنگ بھی نہیں ہے تو اس نے پرگرام بنائے ہمارے ساتھ ہاں انہوں نے ہمیں دبائی سے پھر جوائن کیا ہم لوگ نکل گئے تھے ابودابی سے ہاں تو پھر انہوں نے بتایا تو پھر خیر بوکنگ تو میری بیٹے نے پہلے کروالی تھی ہوتیل کی انہوں نے وہاں جا کے کروائی تو سفر بہت اچھا گزرا بہت مزہ آیا ایک جگہ ہم نے سٹیک کیا وہاں پر پٹرول پر میں میری بیٹے نے پٹرول ڈلوایا پھر ہم لوگ نے وہاں پہلے زانفرانی چائے پی جو مجھے بہت زیادہ پسند آئی ابھی جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم ابھی دبائی کی طرف ہی جا رہے ہیں اور راستے میں ہم لوگوں نے ملنا تھا میری نند کو وہاں پر دبائی کے پٹرول پمپے ہم لوگوں نے ایک پوائنٹ بنایا تھا کہ وہاں سب ملیں گے چائے وغیرہ پیئیں گے تھوڑا ریفرشمنٹ ہوگی اور پھر وہاں سے ہمارا آگے سے نا فجیرہ کا سفر سٹارٹ ہونا تھا راستے میں نا بچے تو اپنے کھاتے پیتے ہوئے جا رہے تھے ہم نے چپس وغیرے لے لی تھی سینڈوچز لے لیے تھے تاکہ اچھا ہم انجوائے کرتے ہوئے کھاتے پیتے ہوئے جائے راستے میں دیکھنے کو فجیرہ ہمیں دوہزار تیرہ میں آئی تو جب تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا لیکن اب تو انہوں نے اتنا اچھا پورا اس کو مکمل شہر بنا دیا اور بہت خوبصورت بنایا ہے اور سائیڈیں پہلے تو کچھ بھی نہیں تھے اب تو دیکھ کر سو مزا آتا ہے سفر تو اتنا اچھا گزرا ہے فیملی کے ساتھ پہلے نا اسے تھا بہت زیادہ یہاں پر نا ریت زیادہ تھی ریزر تھا لیکن اب انہوں لگائے ہیں درخت میں نا سارا پتہ چل رہے ہیں اور اچھا لگ رہے ہیں کافی شہر انہوں نے اس کو صحیح کر لیا ہے پہلے نہیں تھا پہلے جب دبائی شہارجہ ابودابی یہی تھا لیکن اب انہوں نے فجائرہ کو بھی بہت اچھا بنا دیا اسی لیول کا بنا دیا جیسے کہ یہ دوسری شہر ہے یہاں پہ ہمارے فوٹو شوٹ ہو رہے تھے ساتھ ساتھ وہ بھی ساتھ کام ہو رہا تھا فوٹو شوٹ کا بھی پھر اس طرح آسدے میں ابودابی سے تو لگ گیا تھا کہ ساڑھے تین گھنٹے ہم لوگ جب فجائرہ پہنچے ہیں لیکن بیچ میں ہم لوگوں نے سٹے کر لیا نا پٹرول سٹیشن تک تو ابودابی سے دبائی کا جو تھا ہمارا ڈسٹن وہ تقریباً ڈیر گھنٹے کا تھا اور اس سے آگے پھر فجائرہ کا جو تھا وہ ڈیر گھنٹے کا تھا ہاں پھر یہ کہ سٹے جو کی ہے اب یہاں پر یہ سارے فجائرہ کے جو پہاڑ ہے وہ سٹارٹ ہو گئے اور بڑی خوبصورتی ہے یہ جو انہوں نے رات کو اچھا یہ کہ روشنیوں کا یہ تو شہر ہے اب بلپ دیکھیں اتنے روشن ہیں اور جتنے بھی لگے ہوئے سب روشن ہیں ان میں کوئی فیوز نہیں ہے اگر میں اپنے ملک کا سوچوں ہاں امیرہ ہر چیز کو پاکستان کی اس سے کمپیر کر رہی تھی کیونکہ ہم لوگ موٹر وے پہ سامباد سے لاہور کا ٹریول کرتے ہیں تو راستے میں رات کے ٹائم تو سارے بلپ جو ہے وہ بند ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں اب یہاں سے ہم گزریں انہوں نے دیکھیں اندر یہ اس میں لیٹ لگائی ہوئی ہے ٹیللز ہے نا ہاں کافی ہلے تھے ٹیللز کے بھی ان میں لیٹے جو ہیں وہ جل رہی ہیں یعنی کہ صرف گاڑی کی لیٹ ہو تو آپ یہاں سے گزریں انہوں نے خود بھی اتنی روشنییں کی ہوئی ہیں کہ میں تو ان کے خود دیکھ دیکھ کہ روشنی میں لیکن واقعی صحیح بھی انہوں نے ترقی کی ہوئی ہے اور بہت ہی اچھا شہر کو نے بنایا ہے اچھا اس ایریہ کی نا کچھ کچھ جو ریزیمبلنس ہے نا وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم اسلامباد سے جب نکلے تو کلر کا ہار کا جو ویو ہوتا ہے نا وہ لگ رہا تھا اور یہ جو ٹنلز آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ تقریباً پانچ سے چھے تھی یا ساتھ تھی اسی طرح ہی کافی زیادہ گزری ہیں بس یہاں پر ہم ہوتیل پہنچ گئے ہیں یہ ہوتیل تھا جہاں پر ہم نے سٹیک کیا تھا ہوتیلز تو یہاں پر اور بھی بہت زیادہ تھے لیکن کیونکہ ہمارا پروگرام جو تھا وہ لاسٹ مومنٹ پر بنا تھا تو ہمیں سب سے جو ایزی لی اویلیبل ہوتیل تھا نا وہ یہی ملا تو بس یہاں پر ہم پہنچ گئے ہیں کمرہ وغیرہ بک کروائیں گے کیونکہ ہم یہ بوسات تھے تو کافی زیادہ تھکاوٹ بھی ہو گئی تھی سوچا تھوڑا سا ہم لوگ یہاں پر ریلیکس کرتے ہیں فریش ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم نکلے تھے کھانا کھانے کے لیے روم کی طرف جا رہے ہیں ہاں یہاں پہ لفٹ تھی نا لفٹ تھی ہاں ایک سائیڈ پہ لگے جو غیرہ ہمارے ساتھ ہی تھا زیادہ تو نہیں تھا کیونکہ صرف ایک رات کہ ہمارا سٹے تھا تو اسے فیک ہی بیگ ہم نے بنایا بچوں کا امی ابو کا اچھا ہم لوگ کا پلان تھا کہ ہم لوگ دونوں فیملیز ایک ہی فلور پہ ہمیں اچھا سا کوئی روم مل جائے لیکن ہم لوگوں کی کچھ ٹائمینگ شاید ہم لوگوں نے گھر سے ہی بوکنگ کروائی بھی تھی اور میری جناندہ اس نے بلکل ہوتیل پہنچ کے کروائی تھی تو ٹائمینگ کی اس کی وجہ سے ان کا فیفت فلور پہ تھا ہمارا ٹویل پہ تھا اب میں یہاں پر آپ کو ہوتیل روم کا ہمارا جو ہے وہ روم ٹوور دوں گی یہ بیسیکلی دو بیڈ روم کا اپارٹمنٹ تھا اور ساتھ میں تھوڑی سی سٹنگ جو ہے وہ لیونگ ایلیا سا بنایا ہوا تھا یہ یہاں پر دائنگ ایلیا تھا اچھا تھا کامرہ بھی سہی تھا ہوتل بھی اچھا تھا لیکن اس سے زیادہ اچھی آپشنز بھی تھی اگر ہم لوگ تھوڑا سا اور سرچ کر لیتے نہیں تو ہم نے ایک رات ہی تو رہنا تھا صحیح تھا پھر وہ بیٹی میری بھی اپنی بیٹی کو سلا آکے پھر آگئی رات دو بچ تک ہم گف شپ لگاتے رہے چائے پی بہت کے اس سے پہلے ہم لوگوں نے کھانا کھایا اس سے پہلے ہم لوگوں نے کھانا کھانا تھا کھانا کھانے گئے یہ واش روم ہے یہ ایک بیڈ روم ہے ڈبل بیڈ کا اور یہاں پر بھی ٹی وی تھا ساتھ میں یہ ڈریسنگ ہے اور جو سٹڈی ایریا سا بنا ہے وہ ہوتا ہے ساتھ میں یہ میری مطلب کی چیز تھی پورے ایک یہ بیڈ روم تھا جو امی ابو کے لیے تھا اس میں ٹو سنگل بیڈز تھے لیکن آپ کی اپشن تھی آپ اس کو جوائنڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ بچے یہاں پر جانا وہ ایکسپلور کر رہے ہیں کمرے کو ادھر بھی اسی طرح انسٹیڈی بھی لگی وی تھی اور کبرٹ تھی اچھا پارٹمنٹ تھا دونوں روم کی اٹیچ بات تھے چھوٹی کا بتا ہی نہیں چلے فروری گزر کی دو چھوٹی ہیں ہوتل روم میں آ کر بھی ہم لوگوں نے جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیکس کیا سب نے نماز پڑھی عشاء کی اور پھر اس کے بعد پھر ہم لوگ نکلے تھے نکلے ہاں کھانا کھانے کے لیے ہم لوگ نہیں جا کے کھانا کھایا وہ کون سا ریسٹورنٹ تھا کھانے والا وہ تھا خرفہ خان خرفہ خان مال وہ لولو مال تھا ہاں لولو مال تھا اس کے اندر وہ ہوتل تھا یہ ہوتل سے ہمارے باہر کا ویو تھا بہت اچھا لگ رہا تھا فل لائٹس تھیں اور ساتھ ساتھ میرا فوٹو شوٹ بھی چل رہا تھا خیر لیکن اچھا جو یہاں کا ویو تھا نا ڈے لائٹ دے ٹائم کا وہ زیادہ اچھا تھا باہر ایک سائٹ پہ سمندر کا ویو تھا اور دوسری سائٹ پہ سارا جو تھا نا سٹی نظر آ رہا تھا لیکن اس وقت رات کو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا وہ دن میں میں نے کلپس لے گئے تھے اس کے باب اپنے ہوتل سے نکلیں کھانا کھانا نکلی جا رہے ہیں ہاں لیفٹ کھویٹ ہو رہا لیفٹ کھویٹ ہو رہا اور رات کے میں ناکھل یہ کوئی گیانا کا ٹائم تو ہوگا ہاں گیانا بجھ رہی تھی رات کے لیٹ ہو گئے تھے لیکن ہی کہ کھانا مل گیا تھا کھانا بھی اچھا تھا ہاں ہوتل نا بلکل باہر مین پر تھا اور بڑا اچھا اس کا آہ ویو تھا لوکیشن اچھی تھی ہاں یہاں پر ہم لوگ پہنچ گئے ہیں یہ لولو ہائپر مارکٹ کے نام سے نا بڑا سا مال بنایا تھا اور اس کے اندر یہ ہوتل تھا میرے ہزبنڈ کے ایک فرنڈ نے ہمیں ریکمنٹ کیا تھا ہمارا کافی عرصے بعد فوجیرہ کا چکر لگا اس لئے کچھ اتنا اندازہ نہیں تھا کہ کہاں سے ہمیں اچھا ارابین مکس پاکستانی اور جو سپائسی بھی فوڈ ہونا وہ ہمیں مل جائے گا دیسی سٹائل کا تو یہاں پر بہت بہت اچھا کھانا مل گیا اور یہ سٹنگ ایرین کا بڑا اچھا تھا ہمیں ہمیں بہت اچھا تھا کھانا بھی بہت اچھا تھا ہمیں سارا مجلی سٹائل میں بنایا تھا ہمیں فلور پر بیٹ کر ہی کھایا تھا اور ابھی ہم مینیو سلیکٹ کر لیں گے اور مینیو اتنا زیادہ تھا کھانا ہم لوگ ماشاءاللہ سب بڑے کھانے والے تھے لیکن اس کے باوجود بھی کھانا بہت زیادہ بچ گیا تھا مزے گا بھی بہت تھا پلیٹر ہم لوگوں نے ایک یہاں پہ منگوایا تھا اور باربی کیو کا اور ایک رائس پلیٹر منگوایا تھا جس میں تقریباً چار قسم کے چاول تھے پہلے تو سب سے پہلے تو وہ سوپ لے کر آیا سوپ ہی ہم لوگوں نے ہاں وہ مجھے بہت پسند آیا تھا سوپ بھی بہت اچھا بنا ہوا تھا یہ آگیا وہ سوپ اس میں تھوڑی سی نوڈل سے چکن تھا اور بڑا مزے کا یہ سوپ بنایا تھا اور اس وقت جب ہم لوگ ٹرائیول کر کے تھوڑا سا تھکے ہوئے تھے بڑا اچھا لگا پینے میں یہ یہ ساتھ میں انہوں نے باربی کیو کے ساتھ ہمس اور متبل سرف کیا تھا یہ عربیان کزین میں آتا ہے ہمس کے ساتھ بڑا مزے کا تھا امی کو بھی اچھا لگایا مجھے وہ اس سے بہت پسند آیا یہ بیسیکلی نو انہوں نے بینگن کو گریل کر کے یہ ہی زیادہ چیز پسند آیا یوگرٹ اور کریم میں مکس کیا ہوا تھا یہ ساتھ میں زینیا نے جو مانگوایا تھا چکن منچورین یہ چکن کرائی کی زینیا کی پسندی تھا میری جو پوتین اس کی فیوریٹ چیز بریانی ہے جس بھی ریسٹورنٹ میں جائے گی کہیں گی بابا بریانی منگا لیں بعد اس نے کھانی بریانی ہے اتنا وہ اس بریانی کو پسند کرتی ہے بہت زیادہ اور پھر بڑے ہیں وہ لے لے کے چسکیں اور بڑے مزے لے لے کے پھر کھائے گی یہ دیکھیں گے یہ بار بھی بھی پلائٹر تھا اور مکس پلائٹر تھا اس میں مٹن چاپ تھی سیک کباب تھے چکن بوٹی تھی ونگز تھے بہت بڑا پلائٹر تھا یہ ماشاءاللہ اور یہ تھا یہ چاپ لوں کا پلائٹر ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ویڈیو میں بہت چھوٹا لگ رہا ہے ایکشوال میں اتنا یہ بڑا تھا تھا کہ ہم سے کھایا ہی نہیں گیا سب سے ماشاءاللہ ہم افراد بھی کافی تھے اور ہم ماشاءاللہ سب بڑے کھانے والے تھے بچے تو یہ دو ہی تھے افراد کا تو تھا ہی چھوٹا لیکن دیکھیں وہ کھا کے بچے گیا یہاں پہ زیادہ اور محمد کی تانس جب افراد ہو جائے تو پیلو کوئی ایسا وہ پیلو مارگریٹا مارگریٹا پیلو تاکہ جی تھوڑا چھوٹا کھانا جو ہے نا ہزم ہو جائے ایسا یہاں پہ ہم نے ہوتیل میں ایک سنگل بیڈ ایکسٹرہ بھی لگوا لیا تھا کیونکہ ہم سے مینیش نہیں ہو رہا تھا بچوں کے ساتھ سب ایک ہی بیڈ پہ اور یہ ہے ہمارے روم کے پاہر کا ویو ڈیر ٹائم میں اس کو دیکھ کے تو بہت مزا آیا نا سمندر ہے باہر سمندر ہے باہر اور ایک طرف ہمی روڈ تھی دوسری طرف سمندر ہے اور دوسری طرف پہ گھر ہے سمندر کے سامنے پہ گھر ہے اس سائیڈ پہ جاتے نا اور موسیلی ریزارٹ تھے ریزارٹ بنے ہوئے تھے یہ ہمارے لیونگ روم سے اس کا ویو تھا جو نظر آرہا تھا اور دوسری سائیڈ سے بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں جو بیڈروم کی دوسری سائیڈ پہ ہمیں ویو آرہا تھا نا وہ تھا وہاں پر سارے ہمیں سٹی نظر آرہا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سارے یہ دیکھیں اس کے سامنے یہ تھا نا وہ سمندر اور یہ بیک سائیڈ سارے ماؤنٹینز ہیں بیچ میں یہ سارا سٹی بنا ہوا ہے بس صبح اٹھتے ہی ہم لوگوں کا پلان یہ تھا کہ یہاں پہ نا ہوتیل کے ٹاپ پہ سویمنگ پول بنے ہوئے تھے اور یہاں پہ محمد کو اٹھا رہی تھی اور محمد بلکل سو رہا ہے اس کو اس وقت کوئی ہوش نہیں تھی لیکن جیسے ہی پھر سویمنگ کا نام لیا نا تو پھر وہ بھی جلدی سے اڑیا تھا اور یہ دیکھیں زینیا آلڈی ریڈی ہو کے کھڑی تھی بلکل تیار تھی کہ چلو جی مجھے تو سویمنگ کرنی ہے ہم 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 ہاں ہوتیل کے نا تکتی پر 19 فلور تھے اور ہم لوگ 12 پہ تھے اور یہاں پہ یہ دیکھیں گے یہ بار بھی بنی ہوئی تھی اور ریزورٹ ہے ساتھ میں سپا ہے سب کچھ سب کچھ اور یہاں پہ میں ابھی ٹاپ پہ جا رہی تھی ان کو دیکھنے کے لیے اوپر سویمنگ پول میں اور بھی بچے آئے ہوئے تھے نا دینیا اور بس یہاں پہ انہوں نے انجائے کیا ساتھ میں میں نے یہاں پہ سمندر کے کچھ کلپس لیے جو بیک سائیڈ پہ اس کی ویوز کی آوازیں آ رہی تھیں اتنا اچھا فیل ہو رہا تھا اس سائیڈ پہ نا بہت زیادہ موسیقی بہت زیادہ موسیقی 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 اس کے بعد یہاں پر ہم لوگ ریڈی ہوگے سویں سویمنگ کے بعد ریڈی ہونا تھا ایک تو ہمیں ہوتیل سے چیک آؤٹ بھی کرنا تھا اور پھر ساتھ میں بریکفاسٹ کو بھی کافی زیادہ ٹائم ہو گیا تھا ناشتہ وغیرہ کرنا تھا تو بس یہاں پر ہم لوگ ریڈی ہوئے اور ہو کر ہم لوگ نکل گئے تھے ناشتہ کرنے کے لیے اور ہمارا یہ بھی پلان تھا کہ ہم کچھ آئسکریم وغیرہ کھائیں گے فجیرہ کا سٹی مال دیکھیں گے اور بس اس کے بعد پھر ہم نکلیں گے دبائی کے لیے اچھا ہم ہوتک سے نکل رہے ہیں اور واپسی کا اب ناشتہ کریں گے انشاءاللہ ہم نے چیک آؤٹ کر لیا تھا سمان وغیرہ رکھتی ہے گاری میں بیٹھ رہے ہیں جانے کے لیے اور گرمی بھی شدید ہے اچھی خاصی گرمی ہے حالانکہ سامنے سمندر تھا اس کے باوجود بھی نہیں میں نے اپنے بیٹے سے کہا پہلے جا کے گاڑی کا اے سی آن کرو تو اس کے بعد جا کے بیٹھیں گے گاڑی میں پھر بچارہ وہ گیا جا کے اس نے گاڑی کا اے سی آن کیا پھر کافی دیر رہا جمگاری تھنڈی ہوئی تو پھر ہم جا کے بیٹھیں یہ فجیرہ سٹی ہے کافی ڈیویلپ ہو گیا بہت زیادہ ہو میں بتا رہیوں نا آپ کو کہ میں جب پہلے آئی تھی بیٹا میرا ہوتا ہے تو میں تو آتی رہتی ہوں تو دوہزہ تیرہ میں ہم لوگ اس طرف آئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا یہ آپ کچھ بھی نہیں لیکن آپ دیکھ کر تو یقین ہی آنا تھے کہ آئیے وہی جگہ ہے اتنا شہر وہ انہوں نے مکمل اس کو تقریباً بنا دیا ہے اور بہت اچھا بنایا ہے روشنیوں کا شہر یہاں پر نا شیخ زیاد مسجد تھی فجیرہ اور جس کو ہم نے دیکھنے کی بڑی کوشش کی کہ ہم دیکھ کر اس کو جائیں لیکن یہ بند تھی بند تھی ہم لوگ کیوں کے ہوتر سے جب نکلے تو لیٹ ہو گئے تھے تو انہوں نے پتا کیا تو جناب یہ نماز کے ٹائم اس کو مسجد کو کھولا جاتا ہے اور کیونکہ نماز کا ٹائم گزر چکا تھا اور یہ مسجد بند تھی تو بہت سے دیکھیں بہت خوبصورت اور بہت اچھی مسجد بنی ہوئی ہے شیخ زیاد مسجد ہے یہاں پر ہے نا ابودابی میں وہ بھی بہت خوبصورت ہے یہ اسی کی ہی انہوں نے یہ کہ یہاں پر جتنی بھی مسجدیں ہیں جس شہروں میں انہوں نے بنائی ہے بہت خوبصورت بنائی ہے شہرزان دیکھیں ابودابی فجیرہ میں دیکھا ہے تو مسجدیں بہت خوبصورت بنی ہوئی ہیں اچھی ہے اور صفائی کا بھی خاص انتظام ہے اور بہت اچھی ابھی ہم یہاں پر سٹی مول آگئے تھے اور کیونکہ گرمی بہت زیادہ شدید لگ رہی تھی ناشتے کی کلپس میں نے لیے نہیں ہم لوگوں کو بھوک بہت زیادہ لگی تھی بس ناشتہ کیا اور ہم وہاں سے نکلے تھے بچوں کو یہاں پر آئیس کریم کھانی تھی تو ہم سب نے بلکہ آئیس کریم یہاں پر کھائی ہے اور پھر زیادہ ہمارا جو دل تھا نا وہ یہ تھا کہ ہم وہ جو شیخ زیاد موسک ہے نا وہ دیکھ لیں اور کیونکہ وہ ہر روڈ سے نظر آ رہی تھی ہم جتنا بھی چکر لگا رہے تھے نا ہمیں وہ نظر آ رہی تھی لیکن اس کے اندر جانا کی پرمیشن نہیں تھی کیونکہ مسجدیں نماز کے علاوہ بند ہوتی ہیں یہاں پر نا مول آکے تھوڑا سکون آیا گرمی کم ہوئی صحیح بات ہے پھر آئس کریم کھائی ہاں سب نے کافی ٹائم لگایا اس کے بعد ہم دونوں فیملیز نے اپنا اپنا فوٹو شوٹ کیا سب نے مل کے پکچرز وغیرہ لیں تاکہ ہم باقیوں کو بھیج سکیں جنہوں نے یہ ٹرپ ہمارا جو ساتھ میں ہمارا مس کیا تھا بس اور یہ دیکھیں گے واپسی پہ بھی ہمیں یہی مسجد نظر آ رہی تھی اور بہت زیادہ مسمرائزنگ تھی اتنی زیادہ obsession ہو رہی تھی اس کو دیکھنے کی نا کہ لیکن ہمارے قسمت میں دیکھنا نہیں تھا انشاءاللہ نیکس ٹائم آئیں گے تو مسجد کا ٹور ضرور کریں گے انشاءاللہ دوبارہ چکر لگا تو پھر دیکھ کر آئیں گے تو جلیں جی آج کا بھی لوگ ہمارا یہی تک تھا آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو امی اور میری کنورسیشن اس ویڈیو میں کیسی لگی تو پھر ہم دوبارہ بھی امی کے ساتھ ویڈیو کریں گے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اللہ حافظ